اپنا ہیمانچل میں ہوں آپ کے ساتھ سناب وارج پردیش کی بڑی خبروں پر نظر ڈالی اور اب تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے خبریں پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں بڑی خبر ہیمانچل اور پنجاب کے بیچ کی تسل کے حوالے سے آ رہی ہے ہیمانچل اور پنجاب کے بیچ بجلی اور پانی کا ویوات بڑھتے ہوئے دکھائی دی رہا ہے اور اب یہ ویوات چندگر شہر تک پہنچ چکا ہے ہیمانچل میں آپ چندگر پر دھاوار ٹھوک دیا ہے پنجاب پنرگتھن آدھینیم کا حوالہ دیتے ہوئے ہیمانچل نے چندگر میں اپنی حصہ داری کی مانگ کی ہے جہاں 1966 کی آدھینیم کو پوری طرح سمجھنے اور جاننے کے لیے سرکار نے کرشی منتری چندرکمار کی اگوائی میں کابنٹ کی ایک سب کمیٹی کا گتھن کیا ہے جس میں منتری ہرش بردھن چوہان اور جگت نیگی بھی شامل ہیں سامان پرشاسن ویبھاگ نے راجپتر میں اس بارے میں ادھیسوچنا جاری کر دی ہے کمیٹی بی بی ایم بی کی پریوجناوں سمیت چندگر میں پردیش کی حصہ داری کے داؤ سے سمبندھت ریکارڈ جاچے گی تو بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو دے رہے ہیں ہیمانچل پنجاب کے بیچ جو بجلی اور پانی کا ویواد چل رہا تھا وہ کہیں نہ کہیں کم نہیں بلکہ اسے اب وسیع ہوتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے چندگر تک اس کی آواز پہنچ چکی ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اسی معاملے پر پنجاب اور ہادیانہ کی طرف سے ایک پرستاؤ بھی ریزولیشن بھی پاس کیا گیا تھا اور اب کہیں نہ کہیں یہ ویواد ایک بار پھر سے اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ اب ہستے داری کا معاملہ سامنے آ گیا ہے ہیمانچل میں اب چندگر پر دعوی ہیمانچل نے ٹھوک دیا ہے پنجاب پنرگتھن ادھنیم کا حوالہ دیتے ہوئے ہیمانچل نے چندگر میں اپنی ہستے داری کی مانگ کی ہے آخر یہ دعویٰ کیا کہتا ہے جو ہیمانچل کی طرف سے کیا گیا ہے اس پر ہم زیادہ جانکاری لینے کے لیے اور ادھیسوچنا جو جاری کی گئی ہے اس میں کیا کچھ باتیں رکھی گئی ہیں کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اسے جاننے کی کوشش کریں گے تو بڑی خبر آپ کو بتا دیں ہیمانچل اور پنجاب کے بیچ بجلی اور پانی کا ویباد ہم نے دیکھا کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اب ہیمانچل نے چندگر پر دعویٰ بھی ٹھوک دیا ہے یہ دعویٰ کیا کہتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے سوماداتہ جوڑ رہے ہیں راجیند شملا سے اس خبر پر یہ جو ٹسل ہے اب دعویٰ تک بات پہنچ چکی ہے یہ دعویٰ کیا کچھ کہتا ہے رڈمیر بتائیے گا بلکل سنا یہ دعویٰ دراصل بات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بلکل پلکل سنا پنجاب پھونر گٹھن کے جب بات ہوئی تھی تو حصے داری ہمارے ساتھ پردیش کی پنجاب کے اندر سیون داشملہ ایک نو پرتیشت ہے اس کو لے کر یہ گٹھن ہے اور سب سے بڑی بات بی بی ایم بی میں روائلیٹی کیا جو مدہ ہے یہ کئی ورشوں سے ہمارے ساتھ اور پنجاب کے بیچ میں چلا ہوا ہے تو روائلیٹی ہمارے پردیش چاہ رہا ہے بی بی ایم بی سے کیونکہ جب بی بی ایم بی کا پروجیکٹ بنا تھا اس وقت روائلیٹی کا ایشو نہیں تھا لیکن اس کے بعد دیرے دیرے جب روائلیٹی کا ایشو آیا تو وہ ہمارے پردیش لگاتار پنجاب کے ساتھ اٹھاتا رہا اور اس کے علاوہ چندگر نے جو استعدائی ہمارے پردیش کی ہے اس کو بھی ہمارے پردیش نے اٹھایا ہے تو ان تمام ایشوز کو سالو کرنے کے لیے کمیٹی کا گٹھن کیا گیا ہے اور کمیٹی کے اتیکش جو کرشی منتری اور باتمان کیبنیٹ میں سب سے ورشت منتری ہیں پروفیسر چندر کمار ان کو دائتوہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ادیوگ منتری ہشوہ دنچوہان اس میں شامل ہیں اور راجسو منتری جگن سنگھ نگی ان کو شامل کیا گیا ہے اب ایک کمیٹ اس ہاتھ میں سچے بھی اس میں رہیں گے موجود اور یہ کمیٹی اب دیکھیں گی کیا حصے داری اس وقت تائے ہوئی تھی اور ہمیں کیا مل پا رہا ہے کیا نہیں مل پا رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز کے اوپر دھیان رہے گا کہ ان سب چیزوں کو ریزول کیسے کیا جائے اگر بی بی ایم پی سے رویالیٹی کی بات ہے کیونکہ کافی پروجیکٹس ہیں جن سے بیدود پروجیکٹ جن سے رویالیٹی لی جاری اور صرف ہیما چلی نہیں اور انیا راجی بھی جن کے اندر سٹیٹ میں دوسری راجیوں کے یا پرائیویٹ پروجیکٹس ہیں وہ وہ رویالیٹی لیتے ہیں ویسے میں ہمانچال پردیش بھی کیسے رویالیٹی لے سکتا ہے اس گھنے کے اوپر پنجاب سے ڈسکس کیا جائے گا اور جو انیا ایشوز ہیں چاہے پرشانون جو جلو پروجیکٹ ہے اس کو لے کر بات ہے اس کو بھی پنجاب کے ساتھ رکھا جائے گا ایک بات اور سمجھنا چاہیں گے راجیندر کی ہمانچال سرکار چندگر میں حصے داری پر کب سے دعویٰ ٹھوکتا آ رہا ہے اس حوالے سے تفصیل سے جان کری دیجئے گا اس کے علاوہ اب جب کی ہمانچال سرکار نے حصے داری کا دعویٰ ٹھوکا ہے اور پونر گتھن کے حوالے سے جو آدھنیم ہے اس کے سمجھوہتوں کو کھنگالنے اور دیکھنے کی بات کہہ رہا ہے اس فیصلے کے بات تین منتریوں کی کمیٹی بنانے کے بات پرتکریہ اگر پنجاب کی جاننا چاہیں تو پنجاب کی جانب سے کیا کوئی پرتکریہ سامنے آئی ہے اب سنا ہمانچال چندگر کیونکہ یوٹی ہے اور یہاں پر ہمانچال کا 7.9% حصے داری ہمانچال پردیش کی ہے کیونکہ چندگر میں ہریانہ کی حصے داری بھی ہے پنجاب کی حصے داری بھی ہے اور ہمانچال کی حصے داری جب تائے ہوئی تھی 1966 میں ہمانچال پنجاب انرگٹن کی بات آئی تھی جب کچھ راجے ہمانچال میں جوڑے گئے تھے پنجاب میں جوڑے گئے تھے اسی وقت حصے داری تائے ہوئی تھی اور 7.9% یہ حصے داری ہے اور یہ بہت پہلے بھی کئی بار ہمانچال پردیش پنجاب کے ساتھ بھی اٹھاتا رہا ہے کیونکہ جب پڑوسی راجیوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ہوچہ ہے ہمانچال پردیش کی بات ہو اس میٹی میں بھی ہمانچال پردیش کو اٹھاتا رہا ہے اس کے علاوہ جب انیو مجلوں کے اوپر پنجاب اور چندگڑ کے ساتھ بات ہوتی ہے تو ہمیشہ ہمانچال پردیش اپنی حصے داری کی بات کہتا رہا ہے اور ہمانچال پردیش کا ماننا ہے کہ جو ساتھ دس من میں بھی ایک نو پردیش تیم مانچال کی کمیٹی بنانے کے بات کوئی پرتکریہ ادھر سے سامنے آپ آئی ہے کیا جلدی سے سنشیپ مچائیں گے آپ کا اوٹر بلکل پنجاب ڈسکس اس کے اوپر کرتے آ رہے ہیں اور اسی اسی کو آگے پنجاب کی طرف سے بھی بڑھایا جا رہا ہے کوئی کنکریٹ سولیوشن ابھی تک سامنے نہیں نکل کر آ پایا اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ اگر جل پر یوجناؤں ویڈیت پر یوجناؤں کی بات کریں تو اس پر ٹیکس کے حوالے سے بھی ٹیسل مازی پر دیکھنے کو ملا تھا پوروں میں اور اس پر ہم نے دیکھا تھا کہ ہریانہ سرکار اور پنجاب سرکار نے ویدھان سبھا سے ریزولیشن پاس کیا تھا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس خبر پر زیادہ جانکاری دینے کے لیے راج اندر اور چندیگر میں ہمانچل کی حصہ داری پر دیپوٹی سی ایم مکیش اگنی ہوتری کیا کچھ کہہ رہے ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں مکیش اگنی ہوتری نے دلی میں بڑا بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب انرگٹھن ادھنیم کے تحت چندیگر پر ہمانچل کا حق ہے چندیگر میں ہمانچل کی ساتھ دشملوں ایک نو پرتیشت حصہ داری ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ بجلی اور پانی پر بھی ہمارا حق ہے تو آئیے بیانات لگتار سامنے آ رہے ہیں دیپوٹی سی ایم مکیش اگنی ہوتری کا یہ بیان ہے دلی دورے کی دوران انہوں نے بڑا بیان دیا ہے اب ہو سکتا اس بیان کے بعد پرتکریائیں بھی سامنے آنے شروع ہو جائیں پنجاب کے منسٹرز کی منتریوں کی طرف سے وہاں کے مکی منتری کی طرف سے کیونکہ اگر بجلی اور پانی کی بات کریں تو بجلی اور پانی کی لڑائی اس سے پہلے بھی دیکھنے کو ملی لگتار یہ راج جس میں ہریارہ اور پنجاب اور ہمارچل پر کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے سخت پرتکریہ دکھائی دی تھی لیکن اب اس بیان کے بات دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ پرتکریائیں سامنے آتی ہیں بہرحال آپ کو اتا دیں کہ چندگر میں ہمارچل کی حصے داری پر دیپوٹی سی ایم مکیش اگنی ہوتری نے دلی میں بیان دیا ہے انہوں نے سیدھے طور پر کہا کہ پنجاب اُنر گھٹن ادینیم کے تحت چندگر پر ہمارچل کا حق ہے چندگر میں ہمارچل کی حصے داری کی بات کریں تو دیپوٹی سی ایم نے کہا کہ 7.19% مانیہ چودی چندگر کمار جی جو ہمارے منتری ہیں ان کی اریکشنہ میں تیار تین سدسیہ سمیتی بنائی گئی ہے جو کی اس سے جڑے تمام پہلوں پر اپنی ریپوٹ کیبنٹ کو دے گی اور یہ تو ہمارا جائز حق ہے 7.19% ہم ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں تیار ہوا تھا وہ ہمارچل پردیش کو ملنا چاہیے تو چندگر کے پہ بھی ہمارا حق ہے اور بیجلی پہ بھی ہمارا حق ہے پانی پہ بھی ہمارا حق ہے تو وہ لڑائی ہم لڑ رہے ہیں تو کمیتی ایک دیر مینے کے اندر اپنی ریپوٹ سبمیٹ کرے گی اور یہ بہت کوئی نئی مانگ نہیں یہ بہت پرانا مسئلہ ہے ہمیشہ سے ہم اس کی بات کرتے آئے ہیں اور حقوں کی لڑائی کے لیے تو ہم سپریم پور تک بھی آئے ہیں تو دیپوٹی سیم مکیش اگنی ہوتری کو سن رہے تھے اس کی مانتری وکرم دیت سن نے چندی گر پر ہمانچ کی ہستیدانی کو لے بڑا بیان دیا ہے پنجاب اور ہریان کی ترہ چندی گر کو بنانے میں ہمانچ کا بھی یوگ دان ہے انہوں نے کہا چندی گر میں ہمانچ کو اپنا حق ملنا چاہیے یہ وکرم دیت سن نے اپنے بیانات کی ذریعی تمام باتیں کہی ہمانچ اپنے حق کے لیے ہر لڑائی لڑنے کو تیار ہے کچھ دیر پہلے آپ مکیش اگنی ہوتری ڈیپٹی سی ایم کو سن رہے تھے اس کے بعد اب وکرم دیت سن نے کی منتری ہیں انہوں نے کیا کچھ بیان دیا ہے وہ بھی ہم بتا رہے ہیں ایک بار پھر سے ہیم آج کی حصے داری کو لے چندی گر پر کہیں نہ کہیں سیاست شروع ہو چکی ہے اور دعویٰ کیا جانے لگا ہے ایک بار پھر سے اس لیے اس ضمن میں ایک سب کمیٹی بنا دی گئی ہے سب کمیٹی تین اس کے ممبر ہیں جن کے ذریعے جانچ خنگالنی کی بات کہی گئی کہ وہ ریپورٹ سوپے گی کیابنٹ کو اس کے بعد آگے بڑھا جائے گا تو یہ معاملہ نہ ہیمانچل تک نہیں بلکہ دلی تک پہنچ چکا ہے اور مکیش اگنی ہوتی اب سے کچھ دیر پہلے دیپورٹی سی ایم ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کا بھی پہلے روخ کر چکے ہیں تو ہم لڑائی کے لئے پوئی طریقے سے تیار ہیں ہماری اتنا پنجاب کا اور پنجاب سے کاجب ویباجن ہو کر ہریانہ بنا تو ہریانہ کا تو نشجد طور سے اس کے لئے سمیہ سمیہ پر الگ سرکاروں نے ہیمانچل پردیش میں اس آواز کو اٹھایا ہے اور آدمی سکھو جی کی نتیتو میں ایک سب کمیٹی جو ہے چودی چندر کمار جی جو ہمارے کابنیٹ میریسٹر ہے اور ہرش ورد جوحان جی اور جگت سنگ نگی جی کی سدیستہ میں ایک کمیٹی کا سب کمیٹی کا کابنیٹ سب کمیٹی کا گٹھن کیا گیا ہے جو اس کے اوپر بات رکھیں گے اس کے اوپر جو مددے ہیں ان کو دیکھیں گے اور کس طریقے سے سرکار کون کو آنے والے سمیں میں کمیٹ سرکار سے اٹھانا ہے یا اگر کورٹ کی قانونی لڑائی لڑنی ہے تو وہاں پہ مددوں کو رکھا جائے گا چندگر میں ہماری حق ہے جو رائٹ ہے وہ ہماری کو ملنا چاہیے اور اس کے لئے منتریوں کے ذریعے آپ نے سنا وکر مدد سنگ بھی کہتے ہو نظر آئے کہ جو لڑائی ہمیں لڑنی ہو چاہے وہ قانونی ہو چاہے کسی اور طریقے سے ہو ہم لڑائی لڑنے کے لئے ہم میدان میں موجود ہیں کیونکہ چندگر کی طرف سے کہا گیا کہ سپریم کوٹ میں بھی ہم معاملہ لے پہنچے آئی یا پھر یہ معاملہ لمبیت ہے بات چیت وہاں پر چل رہی ہے اس کے علاوہ کمیٹی کے بات کھے تو کمیٹی کبھی گٹھن کر دیا گیا ہم آئے ساتھ رنویر شملا سے جوڑ رہے ہیں پہلے رنویر کا روخ کریں گے رنویر یہ پہلی بار ایسا نہیں ہے کہ ماشر پدیش نے چندی گر پر حصے داری کو لے کر اپنی آواز بلند کی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے شروع ہوئی ہے حصے داری کی بات وہ کہا تک جائے گی چندی گر پر جی دیکھیں سنا اس طرح سے دیکھ سکتے کہ جب بیوی این کا گٹھن ہوا تھا جب یہ پی سو بنا تھا جب پنجاب کا پنر گٹھن ہوا تھا اس سمجھ سے ہی لگاتار ہی ماشر اپنے حق کی آواز اٹھاتا رہا ہے سپریم کور تک لڑائی لڑی ہے جو سات دشمن ایک نو فیشتی کے تحت جو لابانش بی بی امبی کا رہتا ہے اس میں جو حصے داری ہے وہ ہی ماشر کو ملنی چاہیے اور یہ 42 کروڑ سے زیادہ کی ہے سپریم کورٹ سے لڑائی لڑنے کے بعد جیتنے کے بعد بھی ہیمارچل کے حصے میں نہیں آئی ہے تو قدم تو بہت سارے سرکاروں نے اٹھا ہے لیکن اس قدم کو تھوڑا اور مہت پون مانا جا سکتا ہے کہ موکھے منتری نے کیبنیٹ سب کمیٹی کا گٹھن کیا ہے اور اس کمیٹی کو بھی دیکھے اس میں دیوگ منتری ہیں اور کس کس راجے کی کس روپ میں بنے گی اس میں جن سن 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 ایک ادھار مانا گیا تھا اور اس کشتر کا وکاس آج تک ہوا ہے اس کے تحت حیمارچل کے حصے داری بنتی تھی آپ کو یاد ہوگا پون بات ستھاپیتوں کا درد آج بھی پچاس سال سے اوپر کا سمیہ ہو گیا راستان میں زمین دی گئی اور ادھکتر بی بی ایم بی کا حصہ ہے ہیمارچل میں آتا ہے زمین بھی ہیمارچل کی ہے پانی بھی ادھکتر ہیمارچل کا ہے تین بڑی پریوجنا ہے جو رویلٹی ملنی چاہیئے تھی وہ حصے داری ملتی نہیں ہے رہی بات جو چندی گھر میں حصے داری کی بات ہیمارچل کی طرف سے کئی جاری ہے اس میں بھی سات دشن لب نو ایک فرشتی کی والا فرمولا لاغ ہوتا ہیمارچل کئی بار پہلے بھی کہتا رہتا ہے کہ جتنے سیکٹر چندی گھر میں کمیٹھی سے کب تک سمیس تحقی گئی ہے اس حالے سے ہم آپ سوال کریں کیونکہ لڑائی دلی تک دکھائی دی 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 دورے دی دی روی میشرا ہمارے سما دات دلی سے جڑے ہوئے دلی میں بیان دیا مکیش اگنی ہوتری کی دیکھیں صاحب طور پر مکیش اگنی ہوتری نے یہ بات کہی ہے کہ پنجاب پوندر گٹن عدی نیم کے تحت 7.19 فشدی حصہ پنجاب جس طرح کا حصہ ہے ہریانہ کا حصہ ہمارے ہمارے اس کو لے کر رہیں گے یہ معاملہ بہت دنوں سے لمبت ہے سپریم کوٹ دیش کی سب سے بڑی عدالت میں بھی یہ معاملہ ہو چکا ہے یہ معاملہ کوئی تاجہ معاملہ نہیں ہے ہم اپنی مانگ کر رہے ہیں جس کو لے کر ہم نے کمیٹی بنائی ہیں تقریباً ایک سے ڈیڑھ مہینے کے بھی تر یہ کمیٹی اپنی ریپورٹ پیش کرے گی کیابنیٹ کو اور اس کے بعد اس معاملے پر عملی جامہ پہنایا جائے گا اور کس طریقے سے اپنا حق لیا جائے گا اس پر ساکھ طور پر مکیش اگنی ہوتری نے کہا کہ ہم اپنے پڑوسی راج سے یہ جو معاملے ہیں یہ جو الجھنے ہیں اس کو سلجھا لیں گے مگر ڈیالوگ کے مادیم سے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کس طریقے سے یہ جو کمیٹی بنی ہے چندر کمار کے عدیشتہ میں اس کی ریپورٹ کب آتی ہے چکہ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر یہ ریپورٹ آنے کی بات ہے اور اس کے بعد کیا قدم ہم اٹھاتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی اب تک چندر گھر کی لڑائی ہم نے دیکھا ہے ہریانہ اور پنجاب کے درمیاں ہم نے یہ معاملہ جیادہ طول پگڑتا ہوا دیکھا ہے مگر اب جب ہیمانچل اس میں اپنی بھاگیداری مانگ رہا ہے مگر اب سرکیاں بٹو رہی ہیں پنجاب مگر جس طریقے سے ہیمانچل پردیش نے کہی ہے اگر پنجاب اور ہریانہ کی بات کریں تو چندی گھر کو لے کر اس پر بھی روشنی ڈالی گا آپ بات کو سمجھئے کہ جس طریقے سے پنجاب اور ہریانہ ایک ویدھان سوا شیئر کرتا ہے چندی گھر میں اور جس پنجاب اور ہریانہ کا وہ ماملہ بھی کافی دنوں سے لمبت ہے اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیمانچل کے اپر مخی منتری نے کہا پانی پر بھی ہمارا عدی بجلی پر بھی ہمارا عدی آنے والے سمجھے میں کئی ایسے پروجیکٹ ہیں ہیمانچل کے جیسے اونا ہمیں کئی وارٹ پروجیکٹ ہیں ڈرگ پلانٹ بننے والا ہے تمام مدے پر ہم جس طریقے سے ہمیں اینو سی کی درکار تھی بی 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 بھانگڑا بی آس مینجمنٹ بورڈ کی جو پانی آتا ہے اس میں ہمیں اینو سی دینی پڑھتی تھی اب کیندر کے آدیش کے انسار اب ہمیں اینو سی کی آف شکتہ نہیں ہے اب جس طریقے سے پتی کریائے آرہی ہیں پنجاب سے ہریانہ سے ہریانہ اور پنجاب کا سمجھوتا ہے مگر اس میں ہیمانچل کا کوئی یوگدہ نہیں ہیمانچل کیوں اپنا چندگر پہ دعویٰ ٹھوک رہا ایسی پتی پتی پنجاب سے آرہی ہیں پنجاب کے جو نیتا ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہے مگر ہیمانچل کیوں اس میں اپنی بھاگی داری مانگ رہا ہے اس پر ایک سوال ہے جس پر جواب دیتے ہوئے یہ مکھے روپ سے بندو ہم اس پر بات ذکر کریں گے پنجاب پنجاب اور نیرمان جو ادینیم ہے اس پر یہ جو ادھکار بنتا ہے ساد دسم لگ ایک نو فیس دی کا یہ ادھکار ہمانچل مانگ رہا ہے اور اسے ہمانچل سرکار لے کر رہے گی چاہے ہمیں ہمانچل سرکار کی طرف سرکار کیا گیا ہے پردیش سرکار کی طرف سے جڑے رہے کیونکہ پنجاب اور ہریانہ سرکار کے بیش سمجھوتا جیسے کی روی نے کہا لیکن اب ہمانچل اپنی حصداری کی بات کر رہا ہے اس پر پنجاب سے ہمارے ساتھ ایک خاص ممان جڑ رہے ہیں جن کا رخ کر لیتے ہیں سبح شرما بی جی پی پنجاب لیڈر ہیں سب سے پہلے پہلی پرتکریہ آپ کی جان چاہیں گے کہ ہمانچل سرکار نے 7.1 9 فیصد حصد حصداری کی بات کہی ہے اس پر بھارتی جنت پارتی کی کی پرتکریہ ہے دیکھیں جب سے یہ سرکار ہمانچل نے کانگرنس بنی یہ جان بھول کر ایسے مجھوں کو اٹھا رہے ہیں جن کا کوئی قانونی ادھار نہیں چاہے یہ پانی پر ٹکٹ لگانے کی پہلے انہوں نے بات کری ہماری دیزی مجاب کو اب آج ایک نیا انہوں نے شوشہ چھیڑ دیا کہ ہمارچل میں جو بڑے بڑے بادے کر سرکار ستہ میں آئی تھی بادوں کو پورا کرنے کی ستی نہیں وہاں جن تا جو اتنی مشغل ہیں جن سارے مجھوں سے جن کا دیان آتانے کے لئے اس پر کار کے جو بھاو مجھے ہیں بھاونا مجھے ہیں ان کو آگے لارے دو ازار تہیز چونتی سو تہیز آپ دیکھ لی کتنے سال ہو گئے کتنے سالوں بعد بھی ان کو اگر ستاون سالوں تک تو انہوں نے کبھی جن دی گر کی بات کی نہیں آج کس آدھار پر یہ بات لیکن لیکن انہوں نے سب کمیٹی بھی بنا دی ہے تین صدق سے ہیں اس کمیٹی میں منتری شامل کیے گئے ہیں اور یہ خبر بھی آرہی ہے کہ ایک سے ڈیڑھ مہینی کا وقت انہیں دیا گیا ہے ریپورٹ پیش کرنے کے لئے لیے بھارتی جنتہ پارٹی پنجاب بھارتی جنتہ پارٹی کیا کچھ کوشش ہوں گی لیکن عاملی طور پر کیا دھانک بھی اور سب پرکار سے ادھکار پنجاب کا ہے لیکن ہمارچل پردیش سکھو سرکار سبھاش شرما صاحب یہ سیدھے طور پر کہہ رہی ہے کہ چندگر کو بنانے میں ہمارچل پردیش کا بھی رول رہا ہے جتنا ہریارا کر رہا ہے جتنا پنجاب کر رول کردار ہمارچل پردیش نے بھی نبھایا ہے تو اس کے سیداری انہیں ملنی چاہیے ہمارچل کا کوئی رول کسی بھی طرح سے چندگر کو بنانے میں نہیں ہے چندگر پنجاب کے گاؤں کے اوپر چندگر بسا ہے پنجاب کی زمین کے اوپر چندگر بتا ہے اس لئے ہمارچل کا اس سے کوئی دور تک بھی لاتا نہیں ہے اور ویچھے بھی ہمارا چھوڑا بھائی ہے اتنی خوبصورت چھملا ان کی رانگ گانی ہے پنجاب کے لوگ تو اس پرکار کے مطے چانگ پنجاب سیدھے ہمارچل پردیش اور پنجاب کے بیچ کی بات سباش شرما صاحب کہتے دکھائی دے رہے ہیں بہت شکریہ ہمارے سار جڑنے کے لئے تو تیسل کئی شروع ہو چکی رنگ اور یہ جو تین منتریوں کی سب کمیٹی بنائی گئی ہے اب روی کہہ رہے تھے کی ایک سے ڈیڑھ مہینے کا وقت نے دیا گیا ہے اس حوالے سے کیا کچھ جان گئی جلدی سے آپ کا کھیں گے اس پر کیونکہ یہ لڑائی تو جیران تھا بھی لڑ رہے تھے یہ لڑائی پور میں جب موکھے منتری تھے پریم کمار دھومل وہ بھی یہ بات لڑ رہے تھے لیکن یہ لڑائی تو پورا نہیں ہے اور حصے داری ہمار چل کی ہے اور کیونکہ اس میں بھام ناطم پکش بہت دلچسپ بات آپ نے رکھی ہے لیکن وقت کی کمی ہے لیکن بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمار چل پردیش کہ چندگر پر یو پر 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 ایسے میں ایک پارٹی کے الگ الگ بیانات سے یہ بات آیا ہوتی ہے کہ اسٹیٹ بدل رہے ہیں تو اسٹین بھی بدل رہے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے رنمیر اور روی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے فیلال اسی کے ساتھ اپنا ہیمانشل میں دکھائی دکھائی دی پردیش کی